اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جاوا کے اندر جیو آئی سوئنگ کی یہ سریز چل رہی ہے جس کے اندر ہم جیو آئی اپلیکیشن منانے کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ آج ہمارا پارٹ فور ہے جس کے اندر ہم دیکھیں گے جاوا سوئنگ کا ایک بہت زیادہ important concept ٹھیک ہے اور وہ کیا ہے what is an event and what is an event handling ٹھیک ہے مطلب جاوا سوئنگ کے اندر event کا کیا concept ہے اور event handling کسے کہتے ہیں اس چیز کو ہم اس لیکچر کے اندر cover کریں گے with practical example ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ event کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھو what is an event اچھا دیکھو event کو theoretical سمجھانے سے پہلے میں اس کو آپ کو ایک diagram سے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو event اور event handling کا concept بہت اچھے سے clear ہو جائے ٹھیک ہے تو دیکھو suppose کرو کہ میں نے ایک جیو آئی application بنائی ہے اور میرے پاس ایک button ہے ٹھیک ہے میرے پاس کیا ہے ایک simple سا میں نے button create کیا ہے اب دیکھو ہوتا کیا ہے جب تک میں اس button کو ایسی رہنے دیتا ہوں مطلب جب تک میرا user اس button کے ساتھ interact نہیں کرتا اس button کے اوپر click نہیں کرتا تب تک کوئی بھی changing ہمیں ہماری جیو آئی application کے اندر نظر نہیں آتی ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی میں اس button کے اوپر click کرتا ہوں ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں جب بھی میں اس button کے اوپر click کرتا ہوں تو یہ جو click ہے اسی click کو basically میں کیا کہہ رہا ہوں event ٹھیک ہے مطلب button یہاں پہ دیکھو بلکل static ہے مطلب fix ہے صحیح ہے لیکن جیسے ہی میں اس button کے اوپر click کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے ایک click event fire ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب اس click کو میں یہاں پہ کیا کہہ رہا ہوں یہ ایک event ہے ٹھیک ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری applications کے اندر کہ جب بھی ہم click کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی operation perform ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب جب تک میں اس button کے اوپر click نہیں کروں گا تو click event fire نہیں ہوگا اور کوئی action بھی perform نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھو ہوتا کیا ہے جب بھی ہم button کے اوپر click کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس button کے corresponding کوئی code execute ہوتا ہے مطلب اس button کے back end پہ کوئی code لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہوتا کیا ہے جب بھی میں button پہ click کروں گا تو click event fire ہوگا اور اس click event کے fire کرنے پر میرے پاس کوئی نہ کوئی code execute ہوگا کوئی code block execute ہوگا ٹھیک ہے تو جس طرح سے یہاں پہ دیکھو میں نے button پہ click کیا اب click کیا ہے ایک event ہے ٹھیک ہے اور اس click event کو handle کرنے کے لیے یہاں پہ میرے پاس کچھ code ہے ٹھیک ہے اب یہ code basically ایک method کی شکل میں ہوتا ہے ہمارے پاس java swing کے اندر تو دیکھو یہ جو code ہے اس code کو میں کیا کہہ رہا ہوں اس code کو میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں event handler ٹھیک ہے مطلب جب میں button کے اوپر click کروں گا تو click event کو handle کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک method بنایا ہوا ہے کچھ code لکھا ہوا ہے اور یہ code کب چلے گا جب بھی اس button کے اوپر میرا user click کرے گا تو automatically یہ والا click event fire ہو جائے گا اور اس click event کے corresponding میں یہاں پہ میں نے کچھ code لکھا ہوا ہے وہ execute ہو جائے گا اور اسی code کو اسی method کو میں یہاں پہ کیا کہہ رہا ہوں event handler اور اس پورے process کو اس پورے process کو میں کیا کہہ رہا ہوں event handling مطلب جب user button کے اوپر click کرے گا تو click event کو handle کرنے کے لیے جو بھی method جو بھی code execute ہوگا اس code کو میں یہاں پہ کیا کہہ رہا ہوں event handler کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو picture ہے نا یہ آپ نے اپنے mind میں رکھنی ہے اگر یہ picture آپ کے mind میں store ہو گئی تو کیا ہوگا آپ یہ event اور event handling کا concept اچھے سے سمجھ جاؤ گے ٹھیک ہے اور دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ یہ button کیا ہے دیکھو جب بھی مجھے java swing کے اندر button منانا ہے تو اس کا مطلب میں j button کی class use کروں گا ٹھیک ہے تو یہ button کیا ہے یہ basically اس j button class کا ایک object ہے ٹھیک ہے اور دیکھو جب بھی object کے اندر کوئی changing ہوتی ہے تو اس کو basically ہم کیا کہتے ہیں event کہتے ہیں ٹھیک ہے مطلب دیکھو جب میں نے اس button کے اوپر click نہیں کیا تھا تو کوئی بھی اس کے اندر changing نہیں ہوئی تھی لیکن جیسے ہی میں نے اس button کے اوپر click کیا تو click event fire ہوا اور event کے اندر میں نے کوئی code لکھا ہوا تھا جس کو میں نے event handler کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ code execute ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایک یہ point بھی آپ نے mind میں رکھنا ہے تو آپ دیکھو اس کے کچھ theoretical points آپ کو میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ جو ہمارا object ہوتا ہے جس طرح میں button کو کیا کہہ رہا ہوں button جو ہے ہمارے پاس وہ j button class کا ایک object ہے ٹھیک ہے مطلب میں جتنے چاہے button منا سکتا ہوں اور سب کے ساتھ میں event handling کا concept use کر سکتا ہوں تو جب بھی ہمارے object کی state کے اندر کوئی بھی changing ہوتی ہے تو اس changing کو basically ہم کیا کس سے represent کرتے ہیں event سے represent کرتے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا click event ہوتا ہے double click event ہوتا ہے اور بہت سارے events ہوتے ہیں وہ اسی lecture میں میں آگے بتاتا ہوں پھر دیکھو second point event describes the change in the state of the source ٹھیک ہے آپ دیکھو source میں کسے کہہ رہا ہوں وہ جو ہمارا button ہے ٹھیک ہے اس کو میں کیا کہہ رہا ہوں source کہہ رہا ہوں تو جب اس source کے اندر کوئی changing آتی ہے تو اس changing کو میں کیا کہہ رہا ہوں basically event کہہ رہا ہوں اور جب بھی source کے اندر changing آتی ہے مطلب button کے اوپر click ہوتا ہے تو اس سے related آپ کوئی نہ کوئی code execute کرواتے ہو کوئی function perform کرواتے ہو ٹھیک ہے پھر دیکھو اس کا third point events are generated as a result of user interaction with the graphical user interface components ٹھیک ہے مطلب دیکھو events generate کون کرتا ہے مطلب events generate ہوتے کیسے ہیں events کو generate کرتا ہے ہمارا user کب generate کرتا ہے جب وہ ہمارے GUI کے ساتھ جب وہ ہماری application کے ساتھ کرتا ہے communicate کرتا ہے ٹھیک ہے اور GUI کے اوپر مطلب ہماری app کے اوپر GUI application کے اوپر اسے components نظر آتے ہیں جس طرح text boxes ہے combo box buttons radio buttons تو user جو ہے وہ ہمارے GUI components کے ساتھ interact کرتا ہے اور components کے ساتھ کیا ہوتے events ہوتے ہیں اور events fire ہوتے اور پھر انہی events سے related event handlers بھی موجود ہوتے ہیں تو یہ concept ہے اپنے mind میں رکھنا ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس event کون کون سے ہوتے ہیں میں کچھ example سے آپ بتاتا ہوں جس طرح ایک example تو میں نے بھی آپ کو بتا دی کہ ہمارے بہت سارے events ہوتے ہیں ان میں سے کچھ events کی میں آپ example یہاں پھر بتاتا ہوں سب سے پہلی example کی بات کرتے clicking on a button اب second event moving the mouse جب بھی آپ mouse کو move کرتے ہو ہلاتے ہو تب بھی آپ کوئی event pass کر سکتے ہو کوئی event handler کوئی code execute کر سکتے ہو پھر اس کے بعد entering a character through keyboard مطلب جب بھی آپ keyboard سے کوئی character press کرتے ہو میرے keyboard میں a button ہے جب میں a character type کرتا ہوں تب event چلنا چاہیے اس سے related کوئی event handler کوئی code چلنا چاہیے وہ کام بھی میں کر سکتا ہوں پھر selecting item from the list جس طرح میں نے آپ کو بتا ہے list کا option ہے combo box کا option ہے java swings کے اندر تو اگر میں اپنے combo box میں سے list میں کوئی item select کرتا ہوں تو for example وہ item مجھے pop-up message میں display ہو جائے یا پھر کسی variable میں جا کے store ہو جائے تو میں کر سکتا ہوں اس event کی مدد سے پھر دیکھو scrolling the page جب ہم اپنا page scroll کرتے جو میرا form ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارا data ہے اس کو اگر میں scroll کرنا ہے تو scrawling کے اوپر بھی ہم کوئی event fire کر سکتے ہیں مطلب بہت سارے events ہوتے events مطلب یہ والی activities user perform کرتا ہے تو اس سے related کوئی نہ کوئی event آپ کے پاس occur ہوتا ہے fire ہوتا ہے تو دیکھو اب دیکھتے ہیں event handling کیا ہوتی ہے for example یہاں پہ دیکھو event handling is the mechanism that controls the event بہی بات آگئی event handling کو کیا رہا event handling کو یہاں پہ mechanism کہہ رہا ہے اور وہ mechanism کرتا کیا وہ ہمارے event کو control کرتا ہے جس طرح میں نے بتایا ہمارا click event ہے click event جب occur ہوگا جب button کے اوپر click ہوگا تو کیا ہونا چاہیے تب ہمارا کوئی code execute ہونا چاہیے اس code کو میں event handler کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس پورے mechanism کو جب button کے اوپر click کرتے ہیں اور event handler fire ہوتا ہے تو اس code کو ہم کہتے ہیں event handling ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ہی کہہ رہا event handling is the mechanism that controls the event and decides what should happen if an event occurs event handling یہی جو پورا mechanism ہے یہی ہمارے event کو control کرتا ہے مطلب click event کو اس نے control کیا اور click event کو control کرنے کے بعد کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے کون سا code execute ہونا چاہیے یہ سارا کام ہم event handler کے اندر بتاتے تو یہ پورا process کہلاتا event handling پھر یہاں پہ دیکھو second point this mechanism has a code which is known as event handler دیکھو بھئی بات آگئی جو ابھی میں نے آپ کو بتایا مطلب اس mechanism کے اندر ہم کچھ code لکھتے ہیں اور code execute ہوتا ہے جب کوئی event fire ہوتا ہے تو جو code ہوتا ہے basically method ہوتا کوئی نہ event handler اپنا code execute کرے گا تو یہ پورا جو concept ہے یہ آجاتا ہے event handling کے اندر پھر third point Java uses the delegation event model to handle the events Java کس طرح سے events handle کر اتا ہے ہمارے پاس delegation event model ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم کیا کرتے اپنے events کو handle کرتے اور اس کو کیا کہا جاتا ہے delegation event model پھر دیکھو this model defines the standard mechanism to generate and handle the events اس کا مطلب یہ جو آپ پاس طریقے کار ہے delegation event model یہ ہمارے پاس ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے event generate ہو گا اور اس کو کس طرح سے handle کریں گے ٹھیک تو یہی آج میں اس lecture کے اندر آپ practical کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو اب ہم آج جاتے اپنے net beans میں آتا ہوں ایک new project create file میں جاتے new project java select java application index next کرتے اور اپنے project کا نام میں رکھ دیتا ہوں event handling اس کا نام رکھتے اور اس class مجھے یہاں پہ create کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو یہاں سے check ھٹا دیتا ہوں finish کرتے ھٹھیک left side پہ چلتے top پہ اور یہاں پہ ہمارے پاس event handling کا project create ہو گیا اس کو expand کرتے اور یہاں پہ دیکھو source package add right click new java package add and for example here here finish کرتے ھٹھیک event handling لکھا گیا اس کے اوپر right click کرتا ہوں اور اس jframe کا میں نام رکھ لیتا ہوں یہاں پہ for example main main اس کا نام رکھتے ھٹھیک اور یہاں پہ دیکھو top right side پہ palette نظر آرہا ہوگا یہاں پہ دیکھو سارے swing کے ہمارے components موجود ہیں تو یہاں پہ مجھے button چاہیے ٹھیک تو میں یہاں پہ آتا ہوں ٹھیک میں button کو drag and drop کرتا ہوں simple آپ drag and drop کرنا ہے اور یہاں پہ کے اوپر میں ایک label بھی لے لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو label آپ کو نظر آرہا ہوگا اس کو drag and drop کر لیتا ہوں اس کے اوپر ٹھیک ہے تو ابھی میں کیا بٹن بٹن نظر آرہا اگر میں اس بٹن کے اوپر کلک کروں تو کچھ بھی perform نہیں ہوگا کوئی بھی action perform نہیں ہوگا کیوں کیونکہ ابھی میں نے اپنے button کا click event ہے اس کے ساتھ میں کوئی event handler attach نہیں کیا ٹھیک ہے کوئی code execute میں نے آپ نہیں کروایا ٹھیک ہے اس button کے click event کے اوپر تو میں کیا کرتا ہوں دیکھو اس کو close کرتے اور اب مجھے اس button کا click event generate کرنا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے پاس ایک method ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کروگے اگر آپ کو click event کا ایک event handler چاہیے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے button کے پہ آجاؤ bottom right side پہ دیکھو یہ button میں select کیا اس کا نام آپ پہ دکھا رہا ہے J button 1 ٹھیک ہے تو دیکھو اب میں اس کے اوپر double click کرتا ہوں تو جیسی double click کروں گا result دیکھنا اب دیکھو جیسی میں double click کیا یہ مجھے کھا پہ پہ لے آیا اپنا event handler کہہ رہا ہوں اور میں اس event handler کے اندر مطلب اس method کے اندر وہ code لکھوں گا جو میں چاہ رہا ہوں کہ کب چلے جب button کے اوپر میرا user click کرے ٹھیک تو میں کیا کہتا ہوں کہ for example جب user میرے button کے اوپر click کرے گا تو کیا message show پوپ message show na چاہیے اور اس کے اندر ایک message show welcome to java swing ٹھیک ہے تو دیکھو اس کے لئے میں کیا کروں گا یہاں پہ میں use کرتا ہوں j option pane اور اس کے بعد میں use کروں گا اس کا ایک مجھے method use کرنا ہے جس کو کہتے ہیں show message dialogue میں اس کو use کروں دیکھو اس کے پہلے argument میں لکھا ہو ہے اس form کو represent کر رہا ہے تو پھر اس کے بعد second argument میں مجھے اپنا message pass کرنا دیتا ہوں welcome to java swing GUI یہ میں لکھ رہا ہوں message اور یہ message کب display ہوگا یہ message dialogue میں display ہوگا کب میں button کے اوپر click کروں گ اب اپنی application کو رن کرتا ہوں اس green button کے اوپر click کرتے یہ دیکھو آپ کو form نظر آرہ ہے یہ پہ آکے میں اس button کے اوپر click کرتا ہوں جیسی میں click کیا دیکھو ایک message dialogue show رہا ہے welcome to java swing GUI اور جیسی OK کروں گا تو یہ کیا ہو جائے گا disappear ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر یہاں پہ دیکھو پھر یہاں پہ میں ایک label add کیا تھا چاہیے جیسی میں اس button کے اوپر click کروں گا تو کیا ہو چاہیے اس label کا text ہے for example یہ change ہو جانا چاہیے تو دیکھو اس کے لئے میں کیا کروں گا دیکھو یہ line ہے جس کے اندر میں show message dialogue display کروایا تھا اس کو select کرتا ہوں اور ctrl forward slash کر کے کمنٹ کے لئے بھی ہے اور uncomment کے لئے بھی ہے مطلب میں اس select کر کے اگر دوبارہ ctrl forward slash کروں گا تو یہ uncomment ہو جائے گا ٹھیک ہے تو dot کروں گا اور یہ پہ ہم اس کا method use کریں گے جس کو ہم کہتے set text ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں text set کر دوں گا ٹھیک ہے میں یہ text copy کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جو میں نے لکھا تھا welcome to java swing go ٹھیک ہے اور میں اس کو pass کر دیتا ہوں کس ٹھیک ہے تو یہاں پہ آکے اب میں اس کو run کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا form ہے میں اس کو یہ لے کے آتا ہوں اور میں button کے اوپر click کرتا ہوں تو आप label کے اوپر focus کرنا ٹھیک ہے دیکھو میں button کے اوپر click کرتا دیکھو text کیا change ہوگی اب اس کا welcome to java swing go ٹھیک ہے تو مطلب اس طرح سے آپ کیا کرتے ہو event handling کرتے ہو ٹھیک ہے ابھی تک میں نے آپ کو یہ پہ click event کے بارے میں بتایا ہے اور یہ double click کر کے میں نے اپنا یہ click event کا event handler یہاں پہ generate کیا تھا ٹھیک ہے تو آگے جا کے ہم بہت سارے events کے ساتھ کام کرنے والے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو basic سا concept سمجھا ہے کہ event کیا ہوتا ہے event handling کیا ہوتی ہے event handler کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے practical اس کی میں نے example آپ کو یہاں پہ cover کر و